بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عباس احمد آپ دیکھ رہے ہیں اے بے انگلیش یہ روستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورنٹ ٹاپک ہے وہ ہے سپیک انگلیش انڈ کیچن یعنی بارچی خانے میں انگریزی بولے تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس سیوڈیو میں بتائیں گے کہ آپ کیچن کے اندر بولے جانے والے جو جملے ہوتے ہیں اس کو انگلیش میں کیسے بولیں گے تو چلی روستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جب آپ کو بوک لگی ہو تو آپ کیا کہیں گے مجھے بوک لگ رہی ہے کانا فک رہا ہے کانے میں کیا ہے کانا کب تہار ہوگا تنگ ڈاؤن ڈہیٹ آنچ دیمی کر دو کیپ کوکیم کانا پکاتے رہے 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 سالن مزی کا ہے سیٹ ڈاؤن اور ایٹ بیٹو اور کھاؤ کانا پکاتے رہے موہ برکے باتے نہ کرو ذرا نمک ادھر کرنا میری ماں مجیدار کانہ بناتی ہے سارن کو چلہفر چڑھا دو سر ہاتھ گرم کانہ دیجئے کوری از ٹووو سالٹی سادن میں نمک زیادہ ہے پلیز چوف دو اونینز پیاز کار دو بوال دا ملک دود ابال دو دا ملک از بوال ان اوار دود ابل رہا ہے بوال تل ملک از تکند گارہ ہونے تک دود کو ابالو مجھے کچن کو ساب کر کے پوچھا مارنا ہے گارہ ہونے تک دود کو ساپ کردی چھو اس نے آٹا چان لیا پلیٹ کو علماری میں رکھے وہ برتن دو رہی ہے میں روٹیوں کو رول کر رہا ہوں بیک بیٹ کوئکلی روٹیا جلدی پکاو دو واتر ہز بوال اوے پانی اوبل کر ہتم ہو گیا سٹین دو ٹی چائی چان لو سپ دو فلور آٹا چان لو نید دو فلور آٹا گون دو کک اوہر آلو ہیٹ فور فائف مینٹس اسے پانچ مینٹ دیمی آنچ پر پکاؤ واش دیشش برتن دو دو تو جی دوستو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا یہ مکمل ہو گیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان تمام جلدوں کے بارے میں جو کچن میں استعمال ہوتے ہیں ان کو سیغا ہوگا ہم انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی